اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ الحمدللہ آج میں بہت خوش ہوں آج وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے کئی عرصے سے انتظار تھا الحمدللہ آج وہ دن آ ہی گیا آج میں پاکستان ٹور کیلئے نکل رہا ہوں آج بارہ اگست دو ہزار بائیس ہے اور میرا آج پہلا دن ہے تو کچھ اس طرح کراچی سے میں نکل گیا ہوں ڈھائی بجے جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً میں دو بجے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لیٹ ہوتے ہوتے میں ڈھائی بجے نکلا ہوں تو کوشش ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ سفر کیا جائے جتنا آگے تک میں جا سکتا ہوں تو ویسے سکر کا ذہن ہے کہ سکر میں اس طرح کروں گا تو اللہ مالی کے دیکھتا ہوں سفر کرتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ تو جناب بہت اچھی اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں اور تقریباً تیس سے پہنتیس یا اس سے بھی زیادہ ویڈیوز آنے والی ہیں نورت کی کیونکہ میں نے جو ذہن بنایا ہے وہ اپنا اسلام آباد سے آگے یہ پورا مری ناتیہ گلی ناران کاغان بابو سر ٹاپ اور سکر دو اگر اب بہت ساری جگہ انشاءاللہ جاؤں گا تو بہت اچھی اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں اب تک میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پہ کلک کریں تاکہ یہ جتنی اچھی اچھی ویڈیوز آپ اپلوڈ ہوں گی وہ سب آپ کے پاس آئیں میں آپ کو اپنی فیلنگ بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں آج میری ہر چیز یہ میرا ٹور ہے مجھے انتہا کا شوق ہے مجھے یہ ٹورنگ وغیرہ کرنے کا پاکستان گھومنے پھرنے کا اور الحمدللہ اللہ پاک ناج مجھے وہ دن دکھا ہی دیا تقریباً اگر میں بات کروں آج سے تقریباً اگر میں بات کروں آج سے کچھ سات مہینے پہلے میں نے سوچا تھا تو میرے پاس نہ کوئی بائیک تھی نہ میرے پاس کوئی ایکوپمنٹ تھا نہ میرے پاس کوئی کیمرہ تھا نہ میرے پاس کوئی مائیک تھا کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس اور الحمدللہ اللہ پاک نے میری یہ خواہش پوری کر رہی دی میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے بائیک پہ میں نے یہ سفر شروع کیا ہے اور میں یہ سفر پورے پاکستان میں انشاءاللہ اکیلے گھوموں گا میں سولو رائٹ کو پسند کرتا ہوں اکیلے گھومنا پسند کرتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے گھومدے بور نہیں ہوتے یہ ساری چیزیں تو میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کیمرہ میرے پاس ہے تو میں کیمرہ سے باتیں کرتا ہوں تو میں کبھی بھی بور نہیں ہوتا ابھی میں پہنچ گیا ہوں نوری آباد اور نوری آباد کا یہ ٹاپ ہے موسم اتنا پیارا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں بادل دیکھیں کتنے پیارے ہو رہے ہیں اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اس میں سفر کرنے کا مزہ ہی علیہ تو یہ ہے نوری آباد اب اس سے آگے سفر کرتے ہیں بس ایک چیز ہے کہ بارشیں نہ ہوں کیونکہ بارش ہو گا سیزن چلنا ہے اگر بارش ہو ہی تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ جناب کراچی کو کہہ دیا میں نے گوڈ بائی کراچی انشاءاللہ خیر خیریت سے واپسی سلامت آؤں گا دوبارہ انشاءاللہ اور یہ ہے جناب دریائے سندھ دریائے سندھ کے اس پل کے اوپر کافی ٹریفک جام ہیں سارے ٹرکی ٹرک کھڑے میں کیونکہ اس پل پہ کافی در آ رہے ہیں کافی پل کے اندر گڑے ہیں اس وجہ سے اس پل کے اوپر ٹریفک جام ہیں اور یہ لیں جناب جس کا ڈڑتا ہوئی ہوا بارش شروع ہو گئی اور اب یہ بارش کے اندر سفر کرنا پڑے گا ابھی میں رکھا ہوں کیونکہ بارش ہو رہی ہے بارش تیز ہو رہی ہے ریننگ سوٹ جو میں نے لیا تھا پو میں پہن لوں تاکہ میرے کپڑے کور ہو جائیں اس سے اور یہ ریننگ سوٹ پہن کے آگے کی طرح سفر کرتے ہیں اب یہ ہے کہ اثر اور مغرب کی نماز پڑھنی ہے اس کی لئے رکنا ہے تو آگے چل کے اب اس پر رکوں گا یہ اللہ پاکی دیکھیں کتنی بہترین شان ہے اللہ پاکی کہ پیچھے اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور یہ تھوڑا سا آگے آیا ہوں بلکل خوشک پڑا ہوئی دیکھیں میرے ہاتھ گیل ہو رہے ہیں بے گیلہ ہو رہا ہے گیلہ ہیں میرے یہ اللہ پاکی شان ہے کہ دیکھیں سب پیچھے گیلہ ہے بارش ہو رہی ہے اور آگے خوشک پڑا ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں بارہ بارش شروع ہو گئی تو یہ واقعی اللہ پاک کی شان ہے یہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اب جو ہے نا یہ بارش مجھے ٹینشن دے رہی ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بیک کو کور بھی نہیں کیا اس میں لیپ ٹوپ ہے میرا سمان ہے سارا اور نا یہ بارش ٹینشن والی لگ رہی ہے کیونکہ ریگولر بارش ہو رہی ہے اور دھائی بجے نکلا تھا اور ابھی تقریباً شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور بارش ریگولر ہو رہی ہے خیر میں نے کافی حد تک اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے اپنے سمان کو میرے پاس وارٹر پروفنگ کافی ساری چیزیں ہیں اب بارش میں سفر کرنا پڑے گا ایک چیز ہے یہ مین ہائیوے پر مین سپر ہائیوے پر میں نے بارش پہلی مرتبہ دیکھی ہے تو یہ سب سے مین مسئلہ جو ہے نا یہ ٹرک سے جو پانی اڑھا ہے نا سب سے خطرناک یہ لگ رہا ہے یہ مو پہ کپڑوں پہ ہر چیز پہ آگے بارش کا تو اتنا ایشو نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو ٹرک سے پانی ہڑا ہے نا اس میں بہت مسئلہ ہے الحمدللہ اثر کی نماز بھی پڑھ لی مغرب کی نماز بھی پڑھ لی اور چائے بھی پی لی تھوڑا فریشنی سے ہو گئی اور اب یہ آگے کی طرف سفر جاری اور ساری ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں اس میں میں نے وائس آور کی ہے واجہ یہ تھی فرسٹ ڈے یعنی پہلے دن آج کا جو دن ہے اس پہ بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے میرا مائک خراب ہو گیا بارش کے پانی میں تو میری ریکارڈنگ ہوئی ہی نہیں کچھ کہیں کہیں ریکارڈنگ ہوئی کہیں کہیں نہیں ہوئی تو کچھ میں نے وائس آور کی ہے اور کچھ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلو میرا یہ شوق ویڈیو بنانا یا یوٹیو پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا نہ میرا یہ شوق ہے اور نہ میں نے اس کو کوئی ارننگ کے ذہن سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے بس میرا شوق ہے ٹورنگ کرنے کا گھومنے پھڑنے کا تو یہ کافی الحمدللہ کافی عرصے سے کر رہا ہوں یوٹیوب چینل تو ابھی ایک در مہینہ ہو آگا بنائے ہوئے تو یہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اور میری ایک یادگار بھی ہے یہ تو اس لئے ویڈیو بنا لے تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یوٹیوب چینل بناو اور انہیں اس طرح ویڈیو اپلوڈ کرو تو میری یادگار بھی ہے یہ زندگی کی اور یہ آپ لوگوں کو بھی ایک گھر بیٹھ ہے پاکستان کی سیرکنڈے کو مل جاتی ہے آپ یہ اندھیرہ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں لائٹ میں چینج کرتا ہوں اور یہ میں نے لائٹ بن کری اب یہ اندھیرہ دیکھیں بلکل گھو بندیرہ ہے میں نیشنل ہائیوے سے تھوڑا سا اندر کی طرف سے یہ راستہ نکالا ہے نکلا ہوں میں اور بہت اندھیرہ ہے اس جگہ پر پورے راستہ بہت اندھیرہ ہے رات کا ٹائم ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے دونوں طرف جو باغات ہوتے ہیں کھیتی باڑی وغیرہ ہوتی ہے اس میں فل پانی بھرا ہوا ہے تو اللہ پاک رحم کرے باقی کیونکہ اندھیرہ ہے بلکل پانی باقائدہ محسوس ہو رہا ہے پورے راستے میں یہ جگہ آپ دیکھیں ایسی جگہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ دونوں طرف درخت ہوں اور بیچ میں سے بائی گزار کے جائیں بلکل درخت کا گول شیپ بنا ہوا ہے یہ دیکھ نہیں رہا لیکن بلکل درخت کا گول شیپ بنا ہوا ہے اور اس میں سے گزرنا مجھے بہت پیارا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے مجھے اس میں سے گزرنا دلوانا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی گھر سے کھانا لے کر آیا تھا ماں جو ہوتی ہیں وہ بڑی پیاری ہوتی ہیں سب سے زیادہ دیکھیں میں اگر ریالیٹی کی بات کروں تو ماں کو جو نا سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے اولاد کی کھانے کی میں نے امی کو مولا میں بس ایک ٹائم با کھانا آپ مجھے دے دیجئے گا انہوں نے متنی انڈے بوائل کر دی کافی سارے قیمہ بنا دیا کڑائی بنا دی بریانی بنا دی اتنے سارے کھانے امی نے بنا کر دے دیے روٹی وغیرہ ساری چیزیں اب امی نے تو دائر سی باتیں بنانا تھا خیر دو دن تک سمجھنے یہ کھانا کھایا انڈے اور یہ بریانی اور کڑائی وغیرہ اور ابھی پیٹرل دلوالی ہے الحبدالللہ سکھر سے آگے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے دہر کی تو وہاں پر ایک گھر میں رکنا ہے اب یہاں سے آگے کی طرف سفر کرتا ہوں اور پھر میں سفر کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا یہاں تک کہ رات کے دو بج گئے اور اس کے بعد میں دہر کی پہنچا وہاں پر دو تین گھنٹے کا اسٹے کیا تین بجے ساڑھے تین بجے سویا اور دو تین گھنٹے کا اسٹے کر کے پھر صبح اپنے سفر کو شروع کیا اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ایچ ایس شرجیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں